ملی زبای سیلی ملی زبای سیلی اور فدا تیرے دین پر بل ہتھتر میں جانی سیلی جو انہیں کے واسطے ناما جو ان کے واسطے ناما وہ زندگی فضول ہے جو ان کے واسطے ناما وہ زندگی فضول ہے ظلمی رسول میں مات بھی یہ نہیں کہ جان لے گا یہ سچائی کے حصول کے خاطر جان جان دے دیں گے نہیں کہ سچائی کا فاتھ جان چلی جائے چلی جائے ٹھیک ست کا راستہ قرآن کا راستہ شریعت کا راستہ نبی کا راستہ دی چھوڑے ہیں دروت پہنا سچائی کی خاطر آج لوگ جوان کی خاطر جانے ہیں جوان ہوتے رہے تھا جوان ہوتے رہے تھے چھاب گھڑے پہ دوست دوست پہ ٹھلے پہ ایک واقعہ پہ کو سناو ایک مجدون ایک دنگا مجدون ہی کرنے آئے ہیں اور اس کی دوستی جوان کھینے والوں کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ؟ جوانک کھینے گزار دوستی ہو گئی ہے اور اپنے کمرے میں دن پر موزوری کرتا راک میں جوانک سلتا ہو گئی کام ختم ہو گئی چند دن تک اس کے مقام بند تھا دروازہ بند تھا اس کے کمرے سے ایک بدرو آنے لگی ہے اسمائل جلری آئی ہے ہمارے مولنے میں کچھ ہو گیا ہے پولیس والے پہنچے دروازہ تو رہا اندر داخل ہوئے اس نوجوان کی لاش اس نوجوان کی میت اس نوجوان کی دیڑھ بولی پڑھی بھی گئے اور اس کی جنازے میں بڑے بڑے کھیرے پڑھ چکے کھیرے پڑھ گئے جب پولیس والوں نے اس کی فیلیفکیشن کی سیاری والوں نے اس کی خوش پردال کی کہ یہ مرا کیسے یہ مرا ہے یا مارا گیا خود کسی گئے یا منا ہے تو پتا چلا کہ جوانیوں کے ساتھ دوستی تھی ایک مرتبہ جوان میں بہت پیسہ جین گیا لاکھوں جیتا تو جو لوگ ہائے تھے انہوں نے اس مال کو لوٹنے کے لیے اس کو جان سے مانتے ہیں اس کا مال لوٹ کے چلے گئے اور اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا ماد بھی آئی اور جس میں بھی سان گیا کیوں بڑے لوگوں کی سان گیا تو جان لیں گے بڑے لوگوں کے لیے نہیں جان لیں گے سچائی کے جس طرح بھگستین نے جان دیا تھا جس طرح بسم اللہ جس طرح بسم اللہ بسم اللہ نے جان دیا تھا سچائی کے بھول گئے عبد الحمید کی داستان بھول گئے جس نے جان تو دے دی لیکن اپنے دیس کو اپنے بطن کو بچا دی گیا ہم بھی جان دیں گے لیکن سچی کے خاطر یہ نہیں کی خاطر اس طرح کے خاطر تو پڑھے درود آپ ملی صباح اسی لیے فدا و تیرے دی پر ہے تن میں جو اسی لیے جو غرم کے واسطے ناں وہ زندگی بھول گئے گل غلامی رسول مات بھی بھول گئے غلام ہیں غلام ہیں رسول کے غلام ہیں غلام ہیں غلام ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ اور مل کر کہیں گے تم بھی کر گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ legislatureاللہ پڑھیں گے انشاءاللہ منā چاکاکاکاکاکاکاکاکا کام گا genدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد موسیقی ملاتے جائیں گے جب تلک کے چانت آئے جب تلک جشنے بلادت تب تلک جشنے بلادت ہم مناتے جائیں گے وہ بہا رسول اللہ بھول اللہ رسول اللہ سنو الہیر آخر بات ایک طواہف سمجھتا ہے ایک مسئلہ کیا ہزا دیکھی کیا دیکھا ہے کہ کتہ ہے ایک دوگ ہے جو راستے میں پڑا ہے اور اس کو پیاس لگی ہے لیکن کمزول اتنا ہی کی چند نہیں پا رہا ہے کمزول اتنا ہی کی ہن نہیں پا رہا ہے لیکن کلاس لگی یہ مو کھول کر بیٹھا ہے عریب قریب کوئی آبادی بھی نہیں جو اسے کی دے دے اس طوائر کو اس پر ترس آگیا اس پر رحم آگیا اپنے ڈوبٹے کو اتا رہا ہے عریب کواں تھا اس کوئی میں ڈوبٹے کو ڈال دیا تو ڈالا تو وہ ڈوبٹے پانی سے بھیگ گیا جب بھیگ گیا تو اس پانی کو ازادہ اور اس نے کتے کے ممہنے چھوڑ دی کتے نے کیا کیا پانی پی لیا کتے انسان نہیں یہ جانتا رہا اس نے اچھا کام کیا ایک بھلا کام کیا ایک نیکی کا کام کیا ایک پیاسے کتے کو پانی پیلایا زندگی پر گناہ کیا تھا اس نے طوائر کا کام ہی ہوتا ہے گناہ کرنا طوائر گناہ کیا عباد کرتی ہے اس نے ایک اچھا کام کیا 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 کہ ایک کتے کو پانی پیلایا چند مہینوں کے بعد وہ مر گئی لوگوں نے نہلایا دھلایا دفن کر دیا جب کسی نے اسے خواب میں دیکھا کیا دیکھتے گئے کہ وہ توائف جنت میں تھیل رہی ہیں کہاں تھیل رہی ہیں کسی نے پوچھا ماہ فالد آو بیکا کیونکہ تو توائف تھی زندگی پر تو نے گناہ کا کام کیا زندگی پر تو نے پاپ کا کام کیا بلائی کا کام کیا اور بلائی کرنے والوں کو تو جہنم میں جانا چاہیے بلائی کرنے والوں کے لیے تو نرک ہے سوال یہ نہیں ہے جنت نہیں جانم ہے ہے ہی بجانا چاہیے تو جنت میں کیسی آگئی تو توائف نے کہا ہاں ہاں میں نے زندگی پر گناہ کیا زندگی پر بلائی کی لیکن میں نے کتر کو پانی بلائی تھا میرے رب نے میرے مالک نے اسے قبول کر دیا میرے گناہوں کو بخش کر مجھو جنت میں جانمی بلائی بلائی کبھی بھی سامنے والے سے بلائی مت کیجئے کیا کریں کیا کریں گے جو اسے بولے کیا کریں گے بلائی کرنے گا شوال بھی زبان سکی مٹھے بھول زبان سکی زبان سے بہت کچھ ہو سکتا یہی زبان بٹھائی بھی کھلاتی ہے اور یہ زبان بٹھائی بھی کھلاتی ہے اللہ تعالیٰ نے زبان کا صحیح استعمال کرنے اور قصر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہدود پاک فرمی کی توفی کریں گے صلو علی الحبید صلو اللہ علیہ وسلم بہدود پاک فرمی کیا ہے ہمارا مقتل ہے سنت عام کریں دین کا ہم سب مل کر کام کریں آہا سنت عام کریں دین کا ہم سب مل کر کام کریں نیک ہو جائے مسلمان مدینہ بات نبی کی ناتے سناتے چلو ہمارا انٹیشن تارگر کی یہ نہیں کرنا یہ کرنا یہی پہل زندگی ہے نبی کی ناتے سناتے چلو سبک سنتوں کا پڑھاتے چلو جو سیخا ہے سب کو سکھاتے چلو دیئے سے دیئے کو جلاتے سکھائیں گے انشاءاللہ سنتیں سریکلیں کی دعوستان میں آئیں گے انشاءاللہ ہمارے نگران بیٹھے دیں نگران ایک کابینہ ہے مارے ماشاءاللہ ہمارے دعوستانی کے مدینی ماہول میں فردیہ ہوتے دیئے سسٹم ہماری ہے سسٹم سے جو کام کیا جاتا ہے وہ کام کم وقت میں زیادہ ہو جاتا ہے جو کام سسٹم سے نہیں کیا جاتا ہے زندگی گوزہ جاتی ہے کام نہیں ہو کوئی پہلے چھت بنا ہے بعد میں پیلر بنا ہے گر بنے گا بھائی سسٹم نہیں ہے نا پہلے تھاڑ گیر لگا دیا چلو داری آگے جائے گی سسٹم سے خیلات کیا نا سسٹم ہمیں دعوستان میں حمدلہ ہمارے کیجانے کابینا پر اٹھے تھے یہ کون ہے پورے نورت بنگال مالدہ سے لے کر پورا ایرام سکم تک دعوستان کی مدرین کاموں کے زمداری اللہ نے ان کے کاموں میں عطا فرمائی دعا کریں کہ اللہ تعالی انہیں اور ان کے ساتھ مل کر ہمیں بھی دین کا کام کرنے کی طرف دعوستان یہ نا بڑا آسان ہے نبانہ بڑا مشکل کوئی مسجد کا سگریٹی اگلی بن جاتا ہے تو ایک مسجد کیا تو حالت خراب ہوتی ہوسی ان کے ذمہ داری پر بویا نورت بنگال ہے اللہ تعالی ان کو استقامت تصرف کریں ہمیں بھی مل کر دین کا کام کرنے کی طرف دعوت اسلامی کے مدرین خافلے میں سفر کریں یہ اجتماع میں آدھا گھنڈا گھنڈا سن کر جوش تو آئے گا لیکن پہلی مدین سیکھنے کے لئے آپ کو مدرین خافلے میں سفر کرنے پڑھیں گے دعوستان میں گھر تین دن کا چھ دن کا بارہ دن کا مدرین خافلہ سفر کرتا ہے جس میں لے آ کر آپ کو تکٹیکلی طور پر نمازوں کا طریقہ گسن کرنے کا طریقہ وضو کرنے کا طریقہ خانہ کھانے کے سنتے یاداب پانی پینے کے سنتے یاداب مزید میں داخل ہو رہے ہیں مزید میں جانے کا طریقہ کیا ہے مزید سے نگلنے کا طریقہ کیا ہے ماباب کی خدمت کر رہے ہیں ماباب کی خدمت کا طریقہ کیا ہے بچوں کی طریقہ کیا ہے پانی پی رہے ہیں پانی پانی جول جول پانی پی رہے ہیں پانی پینے کا طریقہ کیا ہے ہزاروں مستانوں کو پتا نہیں کہ پانی پینے طریقہ کیا ہے پانی پینے میں چھ سنتے ہیں چھ سکس سنتے ہیں کھانا کھانے میں تقریب ہم پچیس سے تیس سنگتوں ہے پتہ ہی نہیں ہے ہے کہانا ہی کہانا ہے بھائی کہانا کھانا کھانا ہے بھائی کہانا اپنے طریقے سے نہیں اس طریقے سے کھانا ہے اس طریقے سے مصطفیٰ نے کھانے کا طریقہ سکھا جائے ہاں سکھیں گے کالیج میں جنرل سٹی میں محللہ کے ہسپیوٹل میں میڈیکل کالیج میں تعاویٰ دیسلامی کی مدنی غاف کے آپ کیلئے خوش کبھی تیس دسمبر سے اسی تیس دسمبر سے سکٹیم کا ایک شہر ہے رنگ پو چیک پوشٹ ہو بنگالو سکٹیم اس مسجد میں دعوتستانی کے جانب سے سات روزہ سیون ڈیلز کا فیضان نماز کورس ہونے والا ہے کیا ہونے والا ہے فیضان نماز کورس اس میں نماز کا صحیح طریقہ سکھایا تھا حضور کرنے کا صحیح طریقہ چاہتا ہے تیمم کرنے کا صحیح طریقہ چاہتا ہے نماز کی آداب کیا آگر اتنے بھیر میں امام صاحب کو چھوڑ کر تو فاضح اکرام کو چھوڑ کیجئے گا کہ پوچھ لے کہ بھئی نماز پڑھتے ہیں ہاں پڑھتے ہیں نماز میں بھائی واجبات کتنے ہیں شاید کو بتا پا ہے بھئی نماز میں پرائز کتنے ہیں نہیں معلوم بھئی نماز میں سنتیں کتنی ہیں کرنیشن آف صلاح کتنے ہیں نماز کے شرائط کتنی ہیں نہیں معلوم انڈیا کے کٹکٹ پیلیر کے سارے نام معلوم ہیں پڑھ والوں کا نام معلوم ہے ہیلو کا نام کیا ہے معلوم ہے ہیلوائن کا نام کیا معلوم ہے ناچنے گانے والوں کا نام معلوم ہے نماز میں پڑھا ہے کتنے یہ مسلمان کا معلوم ہے پھر افسوس کی بات نہیں مسلمان کو نماز کی شرائط کر دیں ٹرین کا طریقہ کیا ہے پریر کا طریقہ کیا ہے کمپیوٹر میں کیا ہے موبائل میں کیا ہے سوشل میڈیا میں کیا ہے وارسٹوپ میں کیا ہے سب پتا ہے مسلمان کو نہیں پتا ہے تو نمازوں کو طریقہ بتانے گی یہ سکھانے والے بہت ملیں گے نماز کا طریقہ بتانے والا بہت ملیں گے دعفت اسلامی کی یہاں سات دن کا نماز خوص ہو رہا ہے تیس دسمبر سے آپ کہیں گے کیسے جانا ہے یہاں سے گاری پکڑی ہے سیریگوڑی آئی سیریگوڑی سے سکیم خرچہ کتنا ہے جانے آنے کا خرچہ آپ کا کھلانے سے لے کے پلانے تک سکھانے سے لے کے سمجھائے تک جمعہ داری ہماری پھر یہ کوچھ ایک پیسہ نہیں ہے آپ کا آپ آئیے دعفت اسلامی آپ کو کھلائے گی بھی اور نبی کا طریقہ سکھائیں گی نیت کر دیں انشاءاللہ کہ کوئی چالیس سال کا ہوگا کوئی پچاس سال کا ہوگا کوئی نیس سال کا آپ کیجئے گا پوچھ رہے وضوع میں فرائج کتنے ہیں سنتیں کیا کیا ہیں ابھی پوچھو سونے سے وضوع ٹوڑی آئے گا سب گائیں گے ہاں ہاں وضوعنے سے وضوع ٹوڑی آئے گا سونے کے دس طریقے ایسے بھی کہ سونے کے بعد بھی وضوع نہیں ٹوڑی کب سیکھیں گے ماننے کے بعد کب سیکھیں گے جب کفن پہنا دیا جائے گا کب سیکھیں گے جب ہمائے جنازک اٹھا کر لو کبستان لے جائیں گے کب سیکھیں گے جب امام سب ہماری نماز جنازہ پڑھیں گے تب ابھی وقت ہے نیت کریں سات دن کا نماز کورس ہونے والا ہے آپ کی راقیق عبد المعبود بھائی ہے ان سے کونسٹ کرے آپ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم سات دن جا کر اپنی نماز کو درست کریں گے ایک بندے کے پیٹے بہت ہوا امام صاحب بہت پریشان تھا گیا ہے ڈاکٹر کے پاس کسی نے کہا لیبرنو انفیکشن ہے کسی نے کہا یہ ہے کسی نے کہا وہ ہے ڈاکٹر نے کہا الٹرسون کرو الٹرسون ہوا تو کلیر ہو گیا ہے کہ بیماری کیا ہے ہم بھی سات دن کے نماز کورس میں جائیں گے کلیرد ہو جائے گے گلتی کہاں ہے کہاں کہاں گلتی ہو رہی ہے ہاتھ اٹھانے میں گلتی ہو رہی ہے یہ رکو میں جانے میں گلتی ہو رہی ہے یہ سورہ پاتحہ پڑھنے میں گلتی ہو رہی ہے یہ تحیات پڑھنے میں گلتی ہو رہی ہے کہ وضو میں کتنے ہمائے گلتیاں ہیں جب تک التا سون نہیں کریں گے پیٹ کی بیماری سامنے نہیں آئے گی جب تک نماز کورس میں نہیں جاریں گے سب تک یہ چلیا نہیں ہوگا کہ کہاں صحیح ہے کہاں غلط ہے جو سیکھے وہ بھی جو نہیں سیکھے وہ بھی سب کو یہاں سے ہمارے دعویٰ دعویٰ ہر مسلمان پر نماز فرد ہے اور نماز فرد ہے تو نماز پرنے کے لیے نماز سیکھنا بھی ضروری ہے آپ کو بٹھا دوں سلیمان بھائی کو بھائی مائک چلائیے بلے ہزت آتے ہی نہیں ہیں نگران ہے ہمارے بلے ہزت پر سکھائیے پھر چلا ہوں گا مائک چلانے کے لیے پھر مائک سیکھنا پڑے گا چھوٹی سی مسیح نے بڑن گھمانا ہے گول گول کرنا ہے اس کو چلانے کے لیے سیکھنا پڑے گا تو نماز ایسے نہیں نماز کو سیکھ کر پڑے گی اور سیکھانے کے لیے دعویٰ اسلامی آگئی ہے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہیں گے انشاءاللہ ساتھ دن کا نماز کورس ہے آج ہم موجود ہیں دو بجے رات تک جنگو جنگو جانا اپنا اپنا نام فونمبر لکھا دے باقی بجگے دبدالماعود بھائی زندہ والے انشاءاللہ یابی کی علاقے تھی اللہ تعالیٰ مسئلہ کو دعوت اسلامی کی بدلی محلی مطلب سے فرمائے اور جو کوئی سنا اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے چلتے چلتے اللہ تعالیٰ ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ تعالیٰ ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی کی اللہ تعالیٰ ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اللہ تعالیٰ ایسا کرے موسیقی موسیقی